اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی رات کے تقریباً بیلت کے صبح کے تقریباً بارہ مجھ کے بارہ منٹ ہوئے چاہتے ہیں ٹوائل ٹوائل وی ایم اور میں جہاں پہ کھڑا ہوں یہ ایک فیلنگ سٹیشن ہے انوکا اجمان اور امالکوین کے بیچ میں تو دوستو کیسی دنگیر گزر یہ سب دوستوں کی اور یہ ہے ہمارا ریکاوری ٹراک تو میں راسل ہمہ گیا ہوا تھا تو بھئی سے راسل ہمہ تقریباً ہندر کلومیٹر ہے تو ابھی میں واپسی کے اوپر کھڑا ہوں اس فیلنگ سٹیشن کے اوپر جہاں پہ ٹائر شاپ ہے میبی اراؤنڈ دا 24 آور سرور سے یہ ٹائر شاپ سرور سٹیشن وغیرہ تو کلوز ہو چکے ہیں باقی آپ کو یہاں پہ کی ایف سی ملیں گی کی ایف سی 24 آور آر ڈیز اور ایک منی مورت ملے گی بیچ میں تو مسجد ہے بس مسجد نماز پلڈی شادی 24 آور سروس ہے تقریباً یہاں ساری چیزوں کی اور سامنے وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے پولیس پلاس ایمبلنس سروس بھی یہاں پہ ہے یہ یہ نظر آئے آپ کو اور جاتا جو یہاں کی لوکل ینگ جنریشن وہ نسان پٹرول وغیرہ یوز کرتے ہیں تو یہ گاڑی یہاں پہ فیمس اور یہ موڈل اور یہ شیپ حتیٰ کہ 2019 یا ایٹین میں ان لوگوں نے یہ شیپ کلوز کر دی تھی پر ان لوگوں نے کھر جپان سے رکوست کر کے یہ موڈل ابھی زیرو میٹر بھی آپ کو شروعوں سے اوویلبل مل جائیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کام سیم لائک ایمبلنس ٹائپ ہے ایمبلنس جو ہے وہ لوگوں کو ریکاور کرتے ہیں ہم لوگ جو گاڑییں ہوتنیوں کو ریکاور کرتے ہیں تو الحمدللہ زندگی کا حصہ ہے کام جو ہونا چاہیے اس کو پیشن کے ساتھ جو ہے نہ کرنا چاہیے شوک سے کرنا چاہیے تب ہی مزہ آتا ہے اور کسی دوست نے پوچھا تھا کہ آپ کا یہ ریکاوری ٹراک کتنے کے مل جاتا ہے اچھا جی زیرو میٹر یہ ٹراک ہے 2019 موڈل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سوزو ٹراک ہے یہ اور بسم اللہ ابھی کرنٹ جو پرائس اس کی راؤنڈ نائنٹی تھاؤزن ٹو نائنٹی ٹو تھاؤزن دیرہ میں ہے پاکستانی تقریباً چالیس لاک بن جاتا ہے تو آپ کو اپنا ٹراک ذرا دکھا دوں اندر سے وزٹ کرا دوں اور یہ دیکھیں جی یہ سٹیرنگ ہو گیا آہ فائف پلس ون گئر ہیں اس کے دیکھ سکتے ہیں آپ شاید آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک رورس کے رہے اور پانچ فارورڈ گئر ہیں وان ٹو تھری فور فائف دن رورس کی رابی کی طرف ہے اور ساتھ میں آہ سیرس لے سکتے ہیں اوپر دو بوکس رکھے ہوئے ہیں بوکس وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور یہ ارجنال سیٹ ہوتی ہیں پر پوشنگ ہم لوگ خود کرا لیتے ہیں یہ میں نے سعودی ریبیا جو ہے نا آہ ریاض سے پوشنگ میں ہوا ہے تھی وہ در دوست جاتے ہیں آؤٹسائیڈ کنٹری بھی گاڑییں لے کر تو یہ ٹراک ہے ہمارا پاکستان زندہ بات آئی لاویو یو اے ای آہ تو یہاں پہ انڈیپنڈس ٹے آنے والا دوستو یہ فرنٹ اپنے ٹراک کا فیگری تو اچھا ٹراک ہے نائنٹی اور جو پھر یہ صرف چیسز آپ کو نائنٹی تھاؤزن جرم کا ملے گا نائنٹی ٹو نائنٹی سے نائنٹی ٹو تھاؤزن باقی آپ نے یہ جو بیڈ بنوانا ہے تو یہ اگر مینویل بیڈ ہوگا مینویلز گاری لوڈ کرنے کے لیے جیسے یہ گاری لوڈ کرنے کے لیے تو پھر یہ بیڈ آپ کو تھلٹی فائیو تھاؤزن تھلٹی فائیو تھاؤزن کے راؤنڈ میں آپ کو کمپنی بنا کر دیتی یعنی کہ نائنٹی پلاس تھلٹی کتنا ہوگیا ایک لاکھ بیس اور تھلٹی فائیو ایک پین پیس اور انشورنس ملکیاں ڈال کے آپ کو ایک لاکھ چالیس دیرمتہ کامینا پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ انہیں سیم یہ جیسا میرا بیڈ ہے یہ اسپیشلی کیا ہوتا ہے کہ آپ مینویل میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور سپورٹس کار جیسے فراری لیمرگینی آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوں گی جس میں فراری لیمرگینی رول سوائز وغیرہ میں لوڈ کرتا ہوں یا پورش بوگینی وغیرہ تو اس کے لیے یہ بیڈ پورا زبین پہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ آسانے سے کوئی بھی سپورٹس کار ہو تو آپ لوڈ کر سکتے ہیں صحیح ہے تو یہ پھر یہ بیڈ تقریبا سیمٹی فائیو تھاؤزن آہ پلس ٹیکس تو سیمٹی ایٹ تھاؤزن تک چلا جاتا ہے یعنی پورا ٹرک ون ہنڈرڈ آہ سیمٹی تک آپ کا ریڈی ہو جاتا ہے یہ ٹرک اور مینویل بیڈ چاہیے تو ون تھرٹی فائیو فورٹی تک چلا جاتا ہے ہاں تقریبا ون تھرٹی فائیو فورٹی تک اراؤن میں چلا جاتا ہے تو باقی رہا سیکنڈ ہینڈ ٹرک وہ موڈل کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا ٹرک لینا چاہتے ہیں مسٹو بشی لینا چاہتے ہیں ریکاوری ٹرک یا سوزو لینا چاہتے ہیں دونوں ٹرک اچھے ہیں آہوی ٹرک اٹھ ٹرک اٹھرکی یہ موڈل یورو فور انجن آگیا تو اس کے بعد جو ہے آہ مسٹو بشی میں بھی یورو انجن آگیا ہے پر زیادہ تر لوگ پرآہ پر سوزو کو کر رہے ہیں سوزو کیونکہ اریجنل اسمبل جو ہے وہ جپان میں جپان ہی کر رہا ہے جو مسٹو بشی ہے وہ انڈیا کے چنائز شہر کے اندر پلان لگا دیا بھی ان لوگ نے تو دونوں گاڑیاں اچھی ہیں میرا ریویو تو اس کے بارے میں سوزو کے بارے میں آکے اچھی گاڑی چل رہی ہے ابھی تک اللہ حمدللہ اور زبردست گاڑی ہے لانگ روڈ کے لیے اور سپیڈ بھی اچھی ہے بریک بھی اچھی ہے اور اس میں فیچر بغیرہ بھی کافی سارے لیے انٹی انٹی بریک سسٹم دیا ہوا ہے اور لانگ چیسز مشن لانگ چیسز دیجئے گا کیونکہ نیا قانون بن چکا ہے کوئی بھی بندہ فیلڈ میں نیا آتا ہے تو لانگ چیسز دیجئے گا کیونکہ شارٹ چیسز جیسے دبائی ہے اور شارجہ وغیرہ میں بھی تھوڑا بہت قانون ہے کہ وہ لوگ پاس نہیں کرتے ریجسٹر نہیں ہو سکتی آپ کی گاڑی تو اس لئے آپ میشن لانگ چیسز دیجئے گا اور آپ کی مرضی ہے سوزو لئی ہے مسٹر بشٹیلی میں تو سوزو کو پرائفر کروں گا آپ کی اپنی مرضی ہے تو وہ تقریبن ہم لوگ نے کہت ہے وہ بھی راؤنگ دا جو بھون تو تقریبن ترانسپورٹ کا ایک بھائی نا پہچھا جبیزا ہے ساو جن تقمید چلی 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 موسیقا موسیقا